بسم اللہ حیدی اکمان ورحیم السلام علیکم اشک پورے پاکستان میں ایک ہی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ اب پاکستان میں بالکل زمین بوس ہونے جا رہا ہے اور تقریباً ڈالر کا ریٹ چالیس پچاس اربے نیچے آئے گا یہ سوشل میڈیا پر اس وقت گردی جاری ہے کہ جو مافیاز انبولو ہیں وہ اصل میں ڈالر کا ریٹ سٹور کی ہوئے تھے یا سمگل ہو رہا تھا یا کچھ بھی تھا اب یہ نیچے آئے گا اور آنا شروع ہو گیا اب یہ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کیا واقعی ڈالر اب چالیس پچاسو روپے نیچے آنے والا ہے اور ڈالر اگر نیچے لانا تو کرنا کیا ہے یہ اصل میں جب ہو رہا ہے کیا اس سے آ جائے گا یا مزید بڑھے گا دیکھیں دو چیزیں آپ یہاں پر سمجھ لیجئے نمبر ون صورتحالی ہے کہ دو ریپورٹس تھی ایک تو آئی ایم ایف کی ریپورٹ تھی کہ ڈالر تین سو پانچ تک جائے گا یہ تب انہوں نے کہا تھا جب دو سو ستر روپے کا ڈالر تھا واقعی سان کے اندر اور حالیہ جب آئی ایم ایف کے کر سے بہلے آپ جانتے ہیں نیچے آ گیا تھا اور ایک تھی بینک آف امریکہ کی ریپورٹ انہوں نے کہا تھا تین سو چالیس تک جائے گا اور ایک نے کہا تھا کہ تین سو پانچ تک اوپن مارکٹ میں تین سو چالیس کروس ہو چکا ہوا ہے اور آج جب یہ خبر آئی ہے کہ جی کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ منی ایکسچینج کمپنیز کے خلاف اور بہت ساری چیزوں کے خلاف اور ڈالر کا ریٹ جو ہے اوپن مارکٹ میں کم ہوا ہے ڈالر کا ریٹ اوپن مارکٹ میں چھ سات روپے آج گرا ہے تقریباً تین سو چونتیس پانچیس ہے ڈپنڈ کرتا ہے کس کے پاس کتنا تھا کسی جگہ تین سو چالیس کا بھی بکراتا کسی جگہ کچھ بکراتا تو تین سو چھبیس ستائیس پر آئے لیکن جو بریشانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹر بینک کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ تین سو سات روپے دس پیسے پر کلوز ہوا ہے یعنی وہ تقریباً ڈیڑھ روپیا مزید ڈالر آج بڑا ہے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کہاں پر جا رہا ہے اور کیسے یعنی وہ ویک ہوگا کیا واقعی چالیس پچاس روپے دیکھئے چالیس پچاس روپے انتہائی مشکل ہے انتہائی مشکل ہے جو اس وقت کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ اوپن مارکٹ کے اندر چونکہ سارا مافیا بیٹھا ہوتا ہے اگر آپ اوپن مارکٹ کے اندر جو ریٹ چل رہا ہے اس کو اور انٹر بینک کے ریٹ کو برابر کر دیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو باہر لوگ گئے ہیں اوورزیز پاکستانی انہوں نے بہت بڑی تعداد جو پہلے پیسے بیج دے تھے تو ایک اچھی خاصی تعداد میں انہوں نے پاکستان پیسے بینکوں کے ذریعے بیجنے بند کر دی ہیں اب اس گھر نقصان ہو رہا ہے آپ کے فورم جو ایکچینج ریٹ ہے انہوں نے اس لیے بند کیے کیونکہ اوپن مارکٹ کے اندر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اس نے ریٹ کو بڑھایا ہوا ہے جب وہ ریٹ کو بڑھایا ہوا ہے تو لوگ اوپن مارکٹ کے اندر ان کو دیتے ہیں اور وہ آگے سے ان کے گھر والوں کو یا کسی کو پنچاتے ہیں تو انٹر بینک سے وہ بھیجتے ہیں چونکہ بینک سے آپ کو ریٹ کم بڑھتا ہے یہاں پر پھر وہ باکستان کے پاس نہیں آتا ہو تو مافیا کے پاس ہے دیکھیں ازل سے باکستان میں ہنڈی کا کاروبار جاری ہے سب کی جتنی زیادہ دیں ہیں وہ باہر ہے یہ سارا کام ہو رہے ہیں اب یہاں جو فیکٹرز انوالو ہے سب سے بڑے کامیابی یہ ہوگی کہ آپ انٹر بینک کا ریٹ لے کر رہے ہیں جو کہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے آج بھی کریک ڈاؤن جو ہوا ہے اس کے باوجود ڈالر کا ریٹ انٹر بینک مارکٹ میں تو کم نہیں ہو وہ تو بڑھ ہے یہ تو اوپن مارکٹ کے اندر ہوتا ہے اوپن مارکٹ میں کیا صورتحال ہے وہ مافیا جس طرح چینی کا مافیا ہے ابھی حالیہ آپ نے دیکھا انہوں نے چینی افغانستان کے اندر سمگل کر دی تو چینی جب آپ نے افغانستان میں سمگل کر دی تو ملک اندر شارٹیج ہو گئی تو وہ ریٹ اوپر چلا گیا تو اب آپ ایک سمپل سی بات بتائیے کہ یہ جو ریٹ نیچے آیا ہے یہ اب سب سے بڑا کروشل مومنٹ یہ ہوگا دیکھیں دو چیزیں سین میں رکھے گا عام بندہ جو ڈالر لے کے لیے جاتا ہے اس کو تو ڈالر ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ افیشلی ڈالر لینے کے لیے جاتے ہیں ایون کہ کسی آپ چلے جائیں منی ایکسینجر کے پاس کسی ویسٹر یونین والے کے پاس کسی کے پاس تو آپ اسے جا کر کہے کہ مجھے ڈالر چاہیے تو وہ کہے گا کیوں چاہیے وہ آپ سے ریزن پوچھے گا اب ہاں پر آئی ڈی کارڈ دیں گے آپ وہاں پر ریزن پیش کریں گے آپ ریزن پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور کام کریں گے کہ آپ ان کو اپنے ٹکٹ دکھائیں گے اپنا ویزا دکھائیں گے کہ میں یو ایس جا رہا ہوں یا میں فلانا جا رہا ہوں تو وہ آپ کو دے گا اور اس میں بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا دیکھتے ہیں اگر آپ بزنس پہنا تو آپ بتائیے آپ کا ایف بی آر سے لے کر تمام چیزیں وہ عام بندے کو تو ڈالر نہیں ملتا اگر کسی نے مثال کا طور پر لوگوں نے ڈالر لی ہوئے ہیں یا کچھ ہے وہ تو لیتے بلیک مارکٹ سے تو بلیک مارکٹ سے ہی ان کو پہلے بھی ملتا تھا اور بلیک مارکٹ میں ابھی ملتا ہے اب بلیک مارکٹ کے اندر ریٹ جو ہے وہ چھ ساتھ روپے کم آئے اب آنے والے دنوں میں جو سورج حل پیدا ہو رہی اس میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو ڈالر سمگل کے لیے جاتا ہے ہم اس کو روکنے جا رہے ہیں زیو سے ریٹ گرے گا دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر آپ کا جاتا ہے ڈالر افغان طالبان کے تعلقہ چونکہ پوری دنیا سے اس وقت نہیں ہے تو وہ کام کیا کرتے ہیں کہ ڈالر یہاں سے افغانستان جاتا ہے اور پھر وہ انہوں نے آگے کوئی چیز خرید نہیں ہوتی ہے تو وہ خرید لیتے ہیں اب یہاں پر جو یوز ہوتی ہے وہ پانچ ہزار کا نوٹ یوز ہوتا ہے اس میں زیادہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ڈالر کس طرح نیچے آگا ڈالر کی نیچے آنے کی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں اب یہ جو حالیہ ایک ادم ریٹ اوپر گیا ہے وہ آئی ایم ایف نے کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے ڈالر کا ریٹ اس لیے سٹیبل یہ جو چیزیں خراب ہو رہی انہیں کہا تھا کہ آپ اپنی ایمپورٹ کی اجازت دیں ایمپورٹر خریدیں اور اب باہر سے مگوائے اب اگر آپ کی ایمپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہے تو ڈالر کا ریٹ تو اوپر جائے گا رہی بعد اوپن مارکٹ کی تو مافیہز وہاں پر کھیلتے ہیں انہوں نے واقعی تیس پینتیس روپے وہ بڑھا دیتے ہیں اور یہ تو پچھلے کافی سالوں سے چل رہا ہے اب ان پر گریک ڈان کرتے ہیں دس پندر روپے نیچے آتا ہے دو تین ہفتے نیچے رہے گا پھر اس کے بعد اوپر لے جاتا ہے پھر دو تین ہفتے نیچے رہتا ہے پھر ذرا ایسی سختی ہوتی ہے دوبک کا پیچھے چلے جاتے ہیں جیسے سختی ریلیز ہوتی ہے وہ دوبارہ کرتے ہیں اگر تو ڈالر کا ریٹ آتا ہے دو سو ساٹھ پینٹ سٹھ تک تو پھر تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی جو کہ ابھی تک اس کے اثار دور دو تک نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ تب ہی آ سکتا ہے انٹر بینک کے اندر جب دو چیزیں ہوں یا تو اوپن مارکٹ کا اور اس کا جو ریٹ ہے خاص طور پر انٹر بینک کا وہ بالکل ہی سیم ہو جائے یعنی سیم ہو جائے تو پھر لوگ یہ کریں گے کہ وہ انٹر بینک کے تھروں اپنے پیسے باہت سے بھیجیں گے جو کہ ان کو ملیں گے جب وہ ملیں گے تو بینکوں میں آگا تو پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس میں اتنا مافیا انوالو ہے اتنا زیادہ مافیا انوالو ہے کہ وہ کرنے نہیں دے گا اگر ان پر ہو سکتا ہے کریک ڈاؤن ہو تو چیزیں کچھ بہدری کی طرف آ جائیں لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا افغانستان کے اندر جو جا رہا ہے اسی سمگلنگ روکنا ہے کیونکہ ان کے پاس سو ڈالر نہیں ہے افغانستان کے کسی حکومت سے تعلق آتی تو وہ ڈالر جو سمگل ہو کر آتے ہیں تو اسی سے دنیا کے اندر وہ خریدتے ہیں اب یہاں پر جو اصل کہانی ہے کہ ہماری ابھی تک ایسپورٹ تو بڑی نہیں ہے لیکن اگر اوپن مارکٹ میں ریٹ کم ہو جاتا ہے تو ادھر سے انٹر بینک کو ہم نے سنبھالنا ہے کیونکہ لٹسے مثال کے دور پر جو تاجر ہے اس نے تو مال اپنا مگوانہ ہے اس نے تو باہر سے امبورڈ کرنی ہے تو تاجر اگر باہر سے امبورڈ کرے گا تو اس کو تو ڈالر چاہیے اب حالیہ ہم نے کیا کام کیا تھا ہم نے کام یہ کیا تھا کہ جو نون فائلر تھے ان پر کریڈٹ کارڈ جو ہوتے ہیں تو وہ تاجر برادری یہ کرتی تھی کہ ادھر ادھر کے چار پار لوگو کے کریڈٹ کارڈ لے لیے اور انہوں نے پیمنٹ کر دی کسی نے پندرہ ہزارڈ ڈالر کسی نے دس ہزارڈ ڈالر جتنا بھی جس کی کپیسٹی تھی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ڈیفرنٹ کارڈ سے باہر پیمنٹ بیج سے تھے تو پانچ فیصد ہم نے فائلر کے اوپر ٹیکس لگا دیا اور دس فیصد نون فائلر کے اوپر تو وہ مزید پرڈکس مہنگی ہو گئی اب اس صورتحال کے اندر اس کا قطن فائدہ نہیں آیا بینک آف امریکہ اپنی جو ریبورٹ ہے اس کے اوپر وہ سٹینڈ کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر انٹر بینک میں انہوں نے کہا کہ یہ ریٹ ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتا ہے اوپر مارکٹ میں تو تین سو ساٹھ پینٹسٹ کا ہوگا اوپر مارکٹ میں تین سو پینٹس چالیس کا تو ایک دن پہلے بک رہا تھا آج یہ ریٹ کم ہوا کریک ڈاؤن کے بعد اور اس کے بعد اگر یہ صورتحال بلکل نیچے جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی خوش آئین چیز ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں دو چیزیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ جو ہماری ہیں وہ چاہے آئی ٹی میں تو ہم بلکل ہی پیچھے ہیں یعنی اگر ہم انڈیا سے اپنا مقابلہ کرے آئی ٹی میں تو کم از کم آپ پانچ سو ہزار سال پیچھے ہیں یعنی ہم آئی ٹی میں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اتنا وہ آئی ٹی سے کماتے ہیں ہمیں آئی ٹی میں کوئی ترقی نہیں دی ہمارے اور بہت زیادہ مسائل رہے ہیں تو آئی ٹی میں بہت پیچھے چلے گئے یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایمازون ڈاٹ کام یہ نہیں کھل پایا باکستان میں دراز کھلا ہوا ہے اور دراز کے اوپر اتنی بھائی مانی لوگ کرتے ہیں مال آپ بیچتے ہیں دوروں میں کہ دراز والوں نے یہاں تک کہایا ہے کہ ابھی تک وہ لاؤس میں جا رہے ہیں سوچئے کتنے سالوں سے دراز کام کر رہا ہے وہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں لاؤس میں جا رہے ہیں اور اگر ہو سکتا دو دن سال وہ مزید لاؤس میں جائیں گے تو اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کمپنی شٹ ڈاؤن کرتے ہیں چلے جائیں یہاں سے اس کی مین بچا کیا ہے دیکھیں لوگوں کو حرام کھانے کی لطپڑی ہوئی ہے لوگ کو کون بندہ دراز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے دراز کا قصور نہیں جو لوگ آپ مال مگواتے ہیں آپ کو چیز ٹھیک نہیں ملتی آپ کو گارنٹی نہیں ہے یہ پوری قوم کا سنیریو یہ بن گیا ہوا ہے کہ انہوں نے دو نمبر چیزیں بیشنی ہیں ایمازون دنیا کے اماز جس طرح کام کرتا ہے آپ نے کوئی پروڈکٹ مگوائی ہے اور وہ پروڈکٹ آپ کو پسند نہیں آئی یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ نے مگوالی اور آپ نے یہ کہہ دیا میرا ارادہ بدل گیا ہے اب میرا دل نہیں کر رہا آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں آپ ان کو کہیں گے ان کا نمائندہ آئے گا آپ اس کی پروڈکٹ لے دے گا وہ آپ کو پیسے ریٹرن کر دیں گے یہ تو وہ صرف وجہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا باقی کوئی ٹوٹ جائے پروڈکٹ خراب ہو آپ نے استعمال کر لی اور وہ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ سٹسپائی نہیں ہے تو آپ ریٹرن کر سکتے ہیں یہ پاکستانیوں کے اندر چیز نہیں ہے تو اس لئے تو وہ فیل ہو رہے ہیں تو ایمازون تو یہاں پر نہیں آنے والا جتنی ہم نے یہاں ہمارے ایریاز میگا آسور پر پنجاب اور ساؤھ پنجاب میں کتنے لوگوں نے فراڈ کیا ہے ایمازون کے ساتھ کہ انہوں نے بین نہیں کر دیا یعنی دو نمبر طریقے سے اکاؤنٹس بنا بنا کر پیمٹیں باہر کروا کر یہ تو تماشا ہم نے کھڑا کیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ پچاس روپے نیچے آنا چالیس روپے نیچے آنا یہ تو خواب سا لگتا ہے اگر آ جائے گا تو باکستان کی محیشہ کو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بجلی بنانے والی کمپنیز رکھا ہے کہ ڈالر اگر اوپر جاتا جائے گا تو پھر ہم اس صورتحال میں آپ کو بجلی سستی نہیں دے سکتے پیٹرل اوپر جائے گا تو اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ہاتھ تک چیزیں کامیاب ہوتی ہیں جو کہ مافیا اس وقت شکنجے میں اس وقت ساری چیزیں ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں